دوستو رمشکار میں منوشکمان شرمائے ایک بار پھر آپ کے بیچ میں جی ہاں دوستو یوں تو بجٹ کو جیسے جیسے سونج میں آتا جا رہا ہے ویسے بیسے بڑے خلاصے ہوتے جا رہے ہیں کی بجٹ کے بارے میں جو انگلیش میں بولتی ہیں نرملا سیتا رمن انہی کی پارٹی کے لوگ جو ہیں مندر پردیش کے ایک سکول میں پہنچ جاتے ہیں انگلیش کا بروت کرنے کے لیے کہ چھاتر کو انگلیش کیوں سکھائی جا رہی ہے نرملا سیتا رمن انگلیش میں باشنر دیتی ہیں اس پر آپ اتی نہیں ہے وہ جو انگلیش کا باشنر ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل یہ اور وہ اس میں نکل جاتا ہے لیکن صحیح مطلب جب سمجھ میں آتا ہے جب کچھ لوگ اس کو اسکوٹینائز کرتے ہیں کچھ پترکار اسکوٹینائز کرتے ہیں اور صدیر تیہاڑی صدیر چودری تو یہاں تک بول جاتے ہیں بڑا احسان کیا صاحب بڑا وہ یہ ویڈیو بھی بارل ہو رہا ہے اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے لیکن دوسری سب سے بڑی چیز جو بارل ہو رہی ہے جن ستہ کی وہ ہیڈنگ بارل ہو رہی ہے سرکار نے ستہ کا سمرتن مول لیا چکا دیا یہ وہ ہیڈنگ ہے اور اس میں جو خاص بات لکھی ہوئی ہیں ان کا بھی ہم جو ہے کیا کریں گے ڈسکسن کریں گے اور اس پر بھی اپنی بات رکھیں گے دوستو آپ کو تو پتا ہوگا کہ جس طرح سے بڑی بڑی باتیں کی گئیں سلیب کچھ زیادہ نہیں ہوا سترے سو پچاس کا سلیب ہوا اور بھارتی اندھا پارٹی کے کارے کرتا بھی اس کا گروت کر رہے ہیں جو موڈی جی کے اندھ سمرتک ہیں جی ہاں وہ اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں اور سیدھی بات لکھتے ہیں گھما فرا کے نہیں لکھتے وہ بولتے ہیں کہ نرملا جی نے جو بجٹ دیا ہے اب میں اس میں سونے کے بسکٹ ملا کے کھاؤں یا کیا کھاؤں یہ اور کوئی نہیں بولتا دیکھئے کس طرح سے ٹویٹ کرتے ہیں عجید بھارتی نام کے ویکتی کو آپ جانتے ہوں گے یہ ویکتی جو ہیں کافی جانے جاتے ہیں بھارتی اندھا پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہندو تو وادی وچاردھار کو سپورٹ کرنے کے لیے اور موڈی جی کو سپورٹ کرنے کے لیے ان سے ہی شروع بات کرتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ ابھیہار کے نیتہ ادھکاری بشنوپت مندر کا کاشی کی ترچ پر بکاس ہونے دیں گے سمیں کے گرب میں اس کا جواب چھپا ہے لیکن آشنکہ تو ہے ہی کہ کہیں ان پیسوں کا بندر بات نہ ہو جائے گیا سر کے شریع پر بسے گیا نگری میں بشنوپت مندر کا اتحاس کاری مطلب رہیس میں اتحاس رہا ہے ایک اور ہے اس کو ریپوسٹ کرتے ہیں ساری ٹیکس وصولی ہم سے کی جائے گی اور یہ جو چھہسو بلینڈ ڈالر کا بیدیشی مدرہ بھنڈار ہے اور جس کو بڑھایا جا رہا ہے وہ اچھاڑ ڈالنے کے لیے ہے یا کانگریس کے لیے چھوڑا جا رہا ہے اب یہ مت بولنا کہ امرجنسی میں اس کا استعمال ہوگا اید بھارتی بولتے ہیں نیدیش واوو وہ پچھلی بار بولے انتم چناب رہے گا یہ والا اسمارٹ چودری جی کو سی ایم بننے کا افسر کا پرابت ہوگا سمرار چودری صاحب یعنی سمارٹ چودری صاحب تنج مارتے ہیں اجید بھارتی اب تو سریع میں بھی نہ آئے میری رائے لے جائے تو اسمارٹ چودری جی کو پی ایم پت کا پرتیاشی بنانا چاہیے جب موڈی جی کے پچھتر کے ہو جائیں تب ایک تنج مارتے ہیں اور آگے عجید بھارتی لکھتے ہیں بیت اتمن سے لکھتے ہیں میں پارلے جی کھانے کی جگہ اسی بھار کے سونے کی بسکوٹ خریدوں گا اسے ہی چائے میں ڈوبا کر سونے چاندی کا چمن پرارش والا فیل کروں گا واقعی میں یہ بھارتی انتہ پارٹی کے ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بھارتی انتہ پارٹی کے لئے اور موڈی جی کے لئے رات دن ٹرولنگ کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کچھ بول جائیں اور ٹرولنگ کرتے ہیں ان لوگوں کی بھی جو موڈی جی کی آلوچنا کر جاتے ہیں حالانکہ بازٹ پر جب انڈیا کا ڈھوندن نے آلوچنا کی تو عجید بھارتی کھل کر کے سمرتن میں آگئے تھے بی جی پی کے لیکن یہ جو ٹویٹ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جب دیش کی بات آتی ہے اور دیش کے عام آدمی کی بات آتی ہے میڈل کلاس مین کی بات آتی ہے تب کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے ایک طرح کملا ہیریز بھارتنگ دے رہی ہوتی ہیں وہ اپنے بھارتنگ میں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میڈل کلاس is the power of امریکہ یہ ورڈ بھی سنا ہوں گا اور یہ ورڈ سنیے میں ایک بازت ویسا ہے کچھ دیشی کے لیے کچھ چونس پڑتا ہے یہ بہت طور پروڈ میں ہی ممن بعد کچھ دے رہی ہی ممن بعد یہ کی بات آتی ہے مینک مدد اور کچھ دیشی کے لیے چونس کا بات آتی ہے ایک بہت آتی ہے ہی نگ دونے وہ ویڈید ہے اور وہ ہی پیدر وہ ہمارے اگر درہ اگر ہمارے کچھ اگر اگر ویدے اگر یا از اگر اگر کیا اگر دور ہمارے اگر کھر دابع لاتیر کے بعد قامت برکوشتاک جو سنور صلات اگر پیوشتاک کامی چیز سنواج کیا ہرشان بودک جمع شکریہ اللہ علم سنواج کو مشکلت کردنی جمعاتی شکریہ فکر کمیدل کنید تختیر شقورتا ہے کمیدل کنید امریکٰ سنواج ڈیوژی یہ کملہ ہیریس کا بیان سن لیا ہوگا جس میں کملہ ہیریس کہتی ہے کہ ہمارا جو امریکہ کا آگے آنے والا جو ایزنڈا ہوگا وہ میڈل کلاس کے اوپر ہوگا میڈل کلاس کے اوپر بجیٹ بنایا جاگا ایک ایسا امریکہ جس سے ہم برابری کرنے کی بات کرتے ہیں بی جے پی ہمیشہ برابری کرنے کی بات کرتی ہے اور امریکہ بات کرتا ہے میڈل کلاس کے اور ہندوستان میں میڈل کلاس کے جیب پر ڈنکہ ڈال دی جاتا ہے سوچنے بالی بات یہ ہے کاملا ہیرس کو تو سن چلیں دوستو لوٹ کر کے آتے ہیں اس جن ستہ بجٹ بھاسکر کی خبر پر جس میں ایک ہیڈ لائن دی جاتی سرکار نے ستہ کا سمرتن مول دے چکایا اب یہاں دس وعدے آپ پر سیدھی اثر ڈالیں گی لیکن ایک ہیڈنگ پر میری نگاہ جاتی ہے اور وہ ہیڈنگ بڑا انٹریسٹنگ ہے یقین جانئے بہت انٹریسٹنگ ہے وہ ہیڈنگ یہاں پڑے ہوئے ہیں وہ خبر یہاں پڑے ہوں گے یا یہاں پڑے ہوں گے کہیں ہی پڑے ہوں گے لیکن دیکھ لی جائے گا یہاں پر لکھا گیا ہے پہلی بار روزگار پانے والوں کو تین قسطوں میں پجھا پندرہ ہزار یہ کارپوریٹ میں جائے گا ای پی ایف میں بے روزگاروں کو نہیں ملے گا اور دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ٹاپ پانچ سو کمپنیوں میں ایک کروڑ کو پانچ ہزار مہا پر انٹرنشپ دی جائے گی پانچ ہزار روپے مہا پر تالیاں بجائیے روزگار کتنا پڑا پانچ ہزار دو سو پچھتر روپیا اور مندے گاہ میں کتنی مزدوری ہے ساڑھے تین سو روپے تو مندے گاہ سے بھی سستہ کر دیا مطلب سستی لیور سپلائی کریں گے پانچ سو ٹاپ کمپنیوں میں پانچ سو ٹاپ کمپنی میں سستی لیور سپلائی دی جائے گی یہ ہے حال اور دیش میں اچھ شکشہ پر دس لاکھ اچھ شکشہ پر دس لاکھ تک کے لون پر چھوٹ تین پرسینٹ بیاج پر چھوٹ اچھ شکشہ کونسی جن میں کیپیڈیشن فیز بڑھ گئی ہے جیسے کہ انجیننگ میں بڑھ گئی ہے سب جگہ بڑھ گئی ہے مطلب سرکار ہر ایک کو اپنا کرزدار بنا دے گی جیسے جمیدار کرزدار بنا لیا کرتا تھا اپرانے جمانے میں کسی بھی کسان کے بچے کو کسی بھی کسان کو تو یہ فیصلہ دوستو سرکار کا صحیح ہے گلت پراپرٹی بیچنے پر مہنگائی کا لاکھ ملے گا دوزار اکیس کے بعد اگر آپ نے مکان خرید آئے اور اس کا بیکنا چاہتے ہیں اور مکان بیکیں گے تو اس پر بھی بیس پرسینٹ ٹیکس دیں گے بات کی گئی تو اور ڈیجیٹلائیزیسن کی بات کی گئی پہلے بھی کی گئی تھی ہم پہلے بھی بنے تھے لیکن بنے نہیں آستا بنے بڑے سپنے دکھاتی ہے یہ سرکار لیکن کبھی اپنی سپنوں ان سپنوں کو پورا ہونے دیا ہے ہندوستان کو میڈل کراس کو کیا ملا ہے جیسے کہ کاملہ ہیریس کا وہ بیان سنا ہوگا آپ نے جس میں کاملہ ہیریس نے بولا تھا کہ میڈل کراس is the power of امریکہ لیکن اس موڈی سرکار کی power of انڈیا پتا ہے کیا ہے آندھ بھاک بھارٹ سیپ یونیورسٹی یہ ہے power موڈی جی کی اور امریکہ کی کاملہ ہیریس جو بائیس پریسنڈ کا چناب لڑھ رہی ہے وہ سیدھے سیدھے ٹرمپ پر آروپ لگاتی ہیں یہ آدمی نفرہ تھیلاتا ہے یہ دیس کو توڑنا چاہتا ہے اور ہمارا ایک آدمی ہے جو دیس کو توڑ بھی رہا ہے اور سفرہ ٹیکس ہندووں سے ہی بسیو لے گا ہندو ہی ٹیکس دیں گے تو دوست تو آپ بتائیے کہ کس طرح سے اس بجٹ کو صحیح کہا جا سکتا ہے آج کی بات ہے راہل گاندی سے ملنے کچھ کسان آنے والے تھے ان کسانوں کو سنسل کے دوار پر رکھ دیا گیا جب میڈیا میں راہل گاندی نے انٹرویو دیا اس کے بعد وہ کسان آرام سے مل پائے راہل گاندی کے ساتھ ویڈیو کے شروعات میں آپ نے سن لیا ہوگا دوستو نمشکار جہن دوستو